محفل حسن قیران جو ادارہ احسن القرآن ناروال کے زہر احتمام انعقاد وزیر ہے بحمد اللہ تعالی آج کے ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں ابھی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں عالمی شہر و تیافتہ سرزمین شکرگڑ کے تابیندہ اور درخشندہ ستارے حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب زیدہ مجدون وہ تشریف لائے ہیں میں انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ہمارے محترم میا اباس ایڈو وکیڈ صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح ہمارے آج کے مہمان قاری عبدالباسیت اسلم صاحب جناب قاری عدریس عاصف صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ہمارے جو غیر ملکی مہمان ہیں ہماری خواہش ہے جلد اجلد وہ اسٹیج کی زینت بنے اور آپ ان کی زیارت سے مستفید ہوں تلاوت کلام ان کی سنیں اب میں بلا کسی تاخیر کے ہوں وطن عزیز پاکستان کی عظیم سنا خان عظیم باپ کے عظیم بیٹے جامعہ ہنفیہ قاسمیہ ناروال کے خطیق آواز ناروال شہر ناروال کی ایک پیشان سرزمین ناروال کا ہر ہر پوچہ اور گلی اور نگر جن کی خدمات کا معطریف ہے زمانہ ان کے گیت گاتا ہے زمانہ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا جو آج منوں تلے مٹی تلے آج مدفون ہیں لیکن ان کی خدمات کو آج بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میری مراد خطیب اسلام حضرت مولانا یا یا خان موسن رحمت اللہ علیہ جن کی خدمات کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہیں انہی کے فرزند ارجمن جانشین ناتے رسول مقبول پیش کرتے ہیں پروفیسر عبدالقدوس موسن صاحب السلام علیکم القاری المقری آدم شعبان جمع حفظه اللہ تعالی ان یجمل حفلتنا بتلابت القرآن الكریم الاخی الكریم القاری آدم شعبان جمع حفظه اللہ تعالی آدم شعبان جمع حفظه اللہ تعالی اور شعبان جمع حفظه اللہ تعالی اشترین ان یجمل حفلتنا تلابت القاری المقری آدم شعبان جمع حفظه اللہ تعالی اپنے ایمانی جذبات کو قابو میں رکھیے گا میں اس شخصیت کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں یقیناً جب آپ تلاوت کلام پاک سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور یقین جانئے کہ تنزانی آفریقہ کہ جہاں پر پانی پینے کے لیے ساف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے اور جہاں پر آسائش و آرام کی سہولتیں نہیں ہیں لیکن وہاں کا جب ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے ایمان کو ایسی تازگیب ملتی ہے گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے گزشتہ سال بھی آپ نے سنا ابھی میں پھر ایک مرتبہ پھر ساتھیوں کی دوست احباب کی خواہش تھی اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے انتہائی مخترم میرے والد مخترم کی جگہ محترم جناب قاری انات اللہ سیالوی صاحب اور قاری حنیف عفیدی صاحب اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے انہوں نے بربور محبتوں کا اظہار کیا اللہ ان کی محبتوں کو سلام درکے ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے ابنے بلا تاخیر داودنا چاہتا ہوں الآن لفزیلت الشیخ القاری العالم فزیلت الشیخ القاری رجاء جوب حفظه اللہ تعالی ان يجمل حفلتنا بتلابت القرآن الكریم القاری المقری رجاء جوب حفظه اللہ تعالی ماشاءاللہ